بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک سب سے پہلے ہر پاکستانی کی طرح فوج کی جو شہادتیں ہیں اس پر شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے دو دن میں پاکستان کے بیٹے پاکستان پر قرمان ہوئے حالات کیسے بھی ہو دیکھیں یاد رکھیں اس وقت جو اڈیالا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خانہ وہ بھی مضمت بھی کر رہے ہیں دکھی بھی ہیں اور میں آپ کو بڑے یقین سے بتا رہا ہوں ان کی طرح سے بیان بھی آ جائے گا آپ نے کسی میں سے بھی کتنی مرضی آپ کی ناراضگی و دشمن کے پروپیگنڈے میں آپ مت آئیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں قاضی فائد صاحب نے نیب تر امیم کیس میں تحریری حکم جاری کیا کہ عمران خان کو پیش کیا جائے یہ بڑا اہم معاملہ ہے عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے اس پہ میں آگے چل کر بات کرتا ہوں لیول پلائنگ فیلڈ الیکشن کمیشن غیر جانبدار اور قانون کی سر بلندی اس کے لیے مالہ کنٹ سے جین بھرو تحریک شروع ہوگی اب تک ڈیٹھ سو کے قریب کارکنوں نے گرفتاری دی اور وجہ کیا بنی الیکشن کی تحریک کا اعلان ہوتے ہی غیر معمولی واقعات جس میں چوبیس گھنٹوں میں امریکی صفید ڈانلڈ بلوم اور برطانوی جین میریٹ کی بڑی اہم ملاقاتیں اور میاں والے کی ائر بیس پر جو حملہ ہوا اسد کیسر کی گرفتاری ہوئی تحریک استحقام کے جلسے کی ناکامی کہ فوراں بعد فوات چودری کو نامعلوم لوگوں کی گرفتاری کا اصل مقصد کیا ہے اور پنجاب پولیس اور پنجاب کی بیٹیاں اس وقت بڑا اہم معاملہ بن گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لگتا ہوں اور وہ ہی ہوا جس کا کہا جا رہا تھا اتحادیوں نے ایک ایک کر کے پھٹنا شروع کر دیا اختر مینگل نے عمران خان کی حکومت گرانے کا ذمہ دار جنرل باجوا کو قرار دے دیا افغان مہاجین کو نکالنے کا جو معاملہ ہے وہ شدت پکڑتا جا رہا ہے افغان وزیراعظم کی بڑی درخواست اور نگران وزیراعظم کا اعلان کہ نو مئی میں شامل لوگوں کو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس سے بات کرتے ہیں نگران وزیراعظم کی ساتھ اس کے علاوہ شاید افریدی سے ملاقات بھی ہوئی وہ معاملہ بھی سامنے آ گیا اور جسٹس مزاہر علی نکوی بڑی سازش کا شکار ہے میاں والی گلگت بلوچستان اس وقت جو نشانے پر ہیں اور تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جس طرح عام انتخاب کو آٹھ فروری کو یوم حساب کا دن لیکن ان کے ساتھ اپنے مظالم جو ہوئے ہیں جمہوری اور قانونی انداز میں حساب کتاب لیں گے لیکن اس سے پہلے ان کے اوپر پہلے ہی ہے صاحب کتاب نوشیرہ سے حرون لغاری کو اغواہ کیا گیا مزیرستان سے ایم این اے سلیم و رحمان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے علاوہ جو فیصل آباد میں ہو رہا ہے اسد کیسر کو اغواہ کیا گیا یہ سارے معاملات کیا ہیں الیکشن کی تاریخ آتے ہی گرفتاریاں اور ملک میں جو اچانک دشتگردی میں اضافہ ہوا دیکھیں وجہ بڑی صاف اور صدی ہے انہیں پتہ ہے تحریک انصاف نے ایک جلسے کرنے ریلیاں کرنی ہے اور ان کی جو دو سال کی محنت ہے وہ ساری ایک جلسے میں ضائع ہو جائے گی تو یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنی طاقت نہ دکھا سکے اسے دیوار کے ساتھ لگا رہنے دیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن میں تمام جلسوں اور جلوسوں پر یہ لوگ پابندی لگا سکتے ہیں کہ جی ملک میں اس وقت سیکیورٹی کے حالات سازگار نہیں پاکستان کی اگر آپ چھہتر سال کی تاریخ دیکھیں تو الیکشن کے دوران یہ سے پہلے ہمیشہ حالات ایسے بنتے ہیں یاد رکھیں امریکہ نے دو دفعہ پاکستان کو اپنی جنگ میں بندوق بنا کر تیار کیا ہے اور لڑایا ہے نتیجے میں ایک لاکھ لوگ آپ کو پتہ ہے قربانیاں جتنے لوگ کسی جنگوں میں شہید نہیں ہوئے پاکستان کی معیشت امن و امان تباہ ہوا اب اس چیز کو سمجھنے والا شخص عمران خان جسے یہ پوری واردات ان کی سمجھ آگئی تھی اور اس نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی خان کی ایک ایک بات درست ثابت ہوئی آج وڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہو گا پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں ایک سیاہ دن ہے میہوالی کی ائر بیس پر جو حملہ ہوا سیکیورٹی فورسز کی قربانی ہے بہادری سے لڑے اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوالات کا سلسلہ بھی ساتھ شروع ہو گیا اسی ائر بیس پر نو مئی میں تحریک انصاف کے لوگوں پر حملے کا الزام لگا اور جیو فینسنگ ٹیکنیک کے ذریعے رات و رات پورے ملک میں گرفتاریاں ہوئیں اب پوری قوم یہ امید کر رہی ہے کہ جیو فینسنگ ٹیکنیک دوبارہ استعمال ہوگی اور ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا قرار واقعی سزا بھی ملے گی دیکھا جائے تو جس طرح دیکھیں نو مئی کو روز پیش کیا جاتا اب چار نومبر کو بھی اسی طرح ہر سال منانا چاہیے اور اس کی مضمت بھی ہر سال کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو کنڈم بھی کرنا چاہیے حقیقت میں دیکھا جائے تو ائر بیس پر یا کسی اور خرمت والی جگہ پر حملہ کرنے والے یہ لوگ سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں ہوتے یہ اصل میں دہشتگرد نظر آتے ہیں سیاسی لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق جو ہے وہ واضح کریں ان لوگوں کو گرفتار کریں اور ساتھ ان کو بھی جن کی غفلت اور نائلی کی وجہ سے سیڑھی لگا کر وہ آرام سے اتنی اہم تنصیبات پر جا رہے ہیں ابھی چھے مہینے ہوئے ہم لوگ مضمت کر کر کہ تھک گئے لیکن سیکیورٹی میں کیا اضافہ ہوا اس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے اس کی وجہ کیا سیکیورٹی داروں کا سارا دھیان اس وقت تحریک انصاف کی طرف لگا ہوا ہے اور وہ اپنے اصل کام کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ پانچ چھے مسلح لوگ صبح صویرے اٹھ کے اتنی اہم تنصیب بار جا کر حملہ کر دیں اور ہمارے عظیم جوان اس طرح کی اشارتیں دیتے ہیں دل ہمارا بھی سب لوگ کا اس کا پوری قوم کا دکھا ہوئے جس بہادری دلیری سے پاک فوج آپ کو پتا ہے دشمن کے مقاسد مضموم مقاسد ناکام تو کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگی نا اہلی اور کوتائی ہے ان سے ضرور سوال ہونا چاہیے کل گوادر میں چودہ جوان آپ کے سامنے اور پھر ابھی افغان وزیر دفاع نے کہا تھا کہ پاکستان وہی کاٹے کا جو بور ہے تو مجھے ڈاڑا اس کے الزام کی تحریک انصاف پر نہ لگ جائے اور اصل مجرمان کو پھر بچا لیا جائے افغان بارڈر دیکھے گوادر سے بارہ سو کلومیٹر دور ہے اس کے اردگرد مشرق مغرب جمال جنوب کہیں کوئی بڑا شہر موجود نہیں پاک فوج کی شہدہ کو سلام لیکن اس کے پیچھے جو اناثر ہیں وہ کب آئیں گے ادارے اپنا کام کب کریں گے الزام اگر افغان مہاجرین پر لگانا ہے کہ ان کو نکالنے سے دہشتگردی ختم ہوگی لیکن حقیقت میں اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے اب یہ سادہ سا سوال افغانستان کی سرحد دیکھیں چین تاجکستان ترکمنستان افغانستان اور ایران سے ملتی ہے پاکستان سے ملتی ہے ایران میں دس لاکے قریب افغان مہاجرین ہیں لیکن ان چاروں ملکوں میں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا جبکہ پاکستان میں اور پاکستان کی عوامی جال رہے ہیں انہی پالیسیوں کے نتیجہ ہے جس میں آپ دیکھیں لندن والوں کو یہ اٹھا کے لائے وہ تو اس حق میں کبھی نہیں جلیں گے وہ تو اپنی پہلی فلائٹ سے لندن بھاگ جائیں گے پھر یہی عوام جلے گی وہ کیوں مزید حملوں کا انتظار کریں اب یہاں پر دیکھیں نگران مزیراعظم کو اس معاملے پر بات کرنا چاہیے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی مثال انہوں نے فواد چوہدری کو ہٹانے کی کوشش کی فواد چوہدری نے پارٹی چھوڑنے کے بعد اب تک عمران خان کے حلاف کوئی بات نہیں کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کوئی انٹریویو نے دیا گائے بگائے وہ چھوٹی موڑی ٹویٹ ان کے حق میں بھی کرتا رہا اصل مسئلہ تحریک استحقام کا جو ہی دوسرا جلسہ کل ناکام ہوتا گیا جانگیر ترین کی فرمائش تھی کہ فواد چوہدری جہلم میں ان کا جلسہ کروائے عمران خان کے خلاف ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے وہ تمام باتیں کرے جو ایک خاندانی بندہ نے کیسے تک خاص طور پر بشرا بی بی کے بارے میں بولے اب یہ فواد چوہدری جہلم کا جلسہ نہیں کروایا اس نے ماذرت کی تحریک استحقام جوائن کرنے سے ماذرت کی اب یہ لوگ فواد چوہدری کو میڈیا پر اسے پتہ ہے نہیں کہ یہ بولنا جانتا ہے تو اسے سامنے لا کے جیسا فرو خبیب کی اور اس کی جانگیر ترین سے جو ملاقات ہوئی ابھی کچھ دن پہلے لیکن فواد چوہدری انکار کر دیا اس کے بعد پھر سادہ کپڑے والے اسے ناشتہ کرتے ہوئے گھر سے اٹھا کے نوالوں مقام پہ لے گی اب دیکھیں فواد چوہدری یا کوئی بھی شخص جو عمران خان کو چھوڑ چکا ہے یا تحریک انصاف اور سیاست سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں تو ذاتی طور پر ان کے ساتھ زیادہ طور پر لوگوں کا یہی راہ ہے کہ انسٹال اس لیے کیا گیا تھا ان کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی پھر نگران وزیراعظم سے ملاقات ہوئی پھر بہت سے لوگوں نے سوال پیدا کی یہ نظریاتی کارکوں نے یا واقعی اس طرح جس طرح مفاد پر سیاستدان تھے وہ تھے اب فواد چوہدری کی گرفتاری سے یہ لوگ دو مقاصد استعمال کریں ایک تو اگر فواد چوہدری نہ مانا تحریک استحقام میں خان کی مخالفت میں بات کرنے میں میڈیا پر نہ آیا تو پھر اسے مثال بنائیں گے کہ دیکھیں جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے انہیں بھی ہم نہیں چھوڑے تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہم بنا رہے ہیں کیونکہ نو مئی کا بہت بڑا واقعہ اور لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر اب ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ انصاف کریں گے یہ اصل میں ان کی اصل وردات ہوگی دوسری طرف اسد کیسر کو بھی پرویس خرطہ کی فرمائش پر اٹھایا گیا آپ کو پتہ ہے فضل الرمان سے ملاقات اس میں اسد کیسر بات پر تیار نہیں ہوا کہ خیبر پختون خواہ میں خان کا زور توڑنے میں کوئی دو نمبری کی جائے بہانہ انہوں رکھا جی چاہیے میں وسکٹ نہیں ڈبوئے اس نے اب پنجاب میں دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر شہباز شریف کے لیے میدان خالی کروایا جا رہا ہے وہاں پہ جو ان کا شہباز شریف کے مخالف امید ہے افضال عظیم تحریک انصاف اس نے حالی میں کائنہ میں جلسہ کروایا اسے گرفتار کر لیا راجہ ریاض کو جتوانے کے لیے عابد شیر علی کو جتوانے کے لیے مخالفین کو اٹھانے کی کوشش وہ بھی فیصل آباد کے اندر اور جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے دیکھیں یاد رکھیں یہ وہ گھٹیا اور غلیز قسم کی روایات قائم کی جاری ہیں جسے پاکستان کے لوگ کبھی بھولیں گے نہیں آنے والے دور میں ہر تاریخ میں ان کے مو پر ایک بہت بڑا تانہ بنے گا فیصل آباد میں پولیس نے تحریک انصاف کے کارکن کی بہن کو اخواہ کر لیا اب وہ تمام جو کارکن ہیں وہاں پر عددار ہیں وہ تھانے کے سامنے پہنچ گئے پولیس کے مو پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھے کے ڈاکموں سے زیادہ تو پنجاب کی پولیس سے خطر ہے جو گھروں میں گھس کر بہن بیٹیوں کو زبردستی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تحریک انصاف کا ورکر ہونا کیا بہت بڑا جرم بن چکا ہے اس بے شرمی اور بربریت کے لاب پاکستان کی عوام کہاں جائے مالہ کارڈ میں دیکھیں پی ٹی آئی کی ریلی پر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا وہاں تمام کارکنان جو حسلے سے کھڑے رے ڈٹ گئے بلکہ انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی اور ڈیر سو زیادہ اندر جیل کے اندر گرفتار بھی ہو گئے اور یہی ان کی کامیابی اور یہی ان کے ویژن کا جو مخالفینوں کا ستیان آسپی کر رہے ہیں جس جماعت کو یہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں نواز شریف چالیس سال حکمرانی کر کے گیا چوتھی دفعہ سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تمام غیر قانونی غیر آئینی کام بے ساکھیوں کی مدد سے وہ بیانیاں جو ہر دو تین سال بعد قبرستان میں دفعن ہوتا ہے اس کا پھر کفن اتار کے نہلا دولا کر اور اسے قبرستان سے نکال کر وزارت عظمہ کی طرف لے جاتے ہیں اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ڈانلڈ بلوم امریکی سفیر اس حاگڈار سے ملنے جاتا ہے اب ڈانلڈ بلوم کا مرکزی کردار الیکشن کمیشنر سے ملتا ہے تو وہ صدر سے انکار کرتا ہے ملنے سے ابھی دار کے ساتھ ملاقات میں پھر امریکی سفیر کے بعد برطانوی سفیر جین میریٹ اس حاگڈار سے ملنے فوراں پہنچے چوبیس گھنٹوں کے اندر ان کرداروں کو یاد رکھے کوئی جین میریٹ کو کینیا میں انتخابات میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے ملت سے نکالا گیا اور یہ دونوں تمام اہم ممالک میں کام کر چکے جہاں پر رجیم چینج آپریشن ہوئے نواز شریف اور اس حاگڈار انہی لوگوں کی مدد سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آج پاکستان میں پہنچے ہوئے ہیں ساتھ ان کے میں آگے چل کے ایک اور بات بھی بتاتا ہوں اب تو عوام کو پتا چکے یہ تمام وہ باتیں ہیں دیکھیں جو کچھ ہو رہے ہیں جس طرح آپ کے سامنے ہو رہے ہیں یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن جو ان کے ساتھ زیر زمین انڈر ورلڈ کے لوگ شامل ہیں جنہیں ڈیپ سیکرٹس کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر وہ لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے بہت سارے لوگ پر کام کرتے ہیں دنیا میں بہت سے ممالک ہیں سیاستدان ہیں اور ایک دوسرے کہ آپ کو پتا ہے بظاہر دشمن نظر آتے ہیں ریٹائرڈ ہے حاضر ڈیوٹی ہے یہ سب لوگ دوست بھی ہیں زیر زمین دنیا میں دوست ہے بظاہر ناممکن نظر آنے والے کام یہ ممکن کرتے ہیں جب چاہے جنگ کروائیں جب چاہے امن کروائیں چاہے تو لندن کا معاہدہ بنوائیں چاہے تو کسی پر حملہ کروائیں فرقہ ورانہ فسادات کروانے ہو الیکشن کروانے ہو الیکشن رکوانے ہو ہر قسم کا معاملہ تیہ کرنے کے ان کے پاس بندیں موجود ہیں پیسے صرف بٹکوائن میں دے جا رہے ہیں اور ان کے تعلقات دنیا میں قائم ہیں ان کے ساتھ دیکھیں معاملات اگر آپ تیہ کر لیں تو پھر عدالتوں سے کیا الیکشن کمیشن سے کیا ہر طرف سے ہر چیز آپ کے حق میں نظر آتی ہے پھر چاہے عرشد شریف کا معاملہ ہو چاہے پاکستان میں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا معاملہ ہو ابھی دیکھیں یہ عرب پتی سیاستدان پاکستان میں ججز ہیں اس میں ریٹائر ہیں کچھ حاضر سروس لوگ ہیں کہ پوری ایک لسٹین کی یہ تمام منصوبے اسی طرح بنتے ہیں جس طرح نواز شریف کوئی جانا آپ کو نہ ممکن لگ رہا تھا اس طرح آنا نہ ممکن لگ رہا دونوں معاملات آپ کے سامنے ہوئے اسی طرح عدالتوں سے لے کر میڈیا تک جس طرح یہ سارے معاملات ٹھیک ابھی تو عاصف علی زرداری کی چال آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کو بظاہر خاموش نظر آ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس طرح معاملات اس کے سامنے آئیں گے آپ کے کیونکہ ان کے اس کے ان کے ساتھ زیادہ گہرے تعلقات ہیں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ اس پر قاتلانہ حملہ طریق انصاف کرش کرنا پھر اسرائیل سعودی عرب ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تمام سازشے پھر پھر مذہب کا استعمال کرنا جھوٹے مقدمات دو سو بنا دینا یہ بڑی دور تک دوریاں جا رہی ہیں اس کی وجہ یہی آپ کو نظر آ رہی ہے آج آپ اسلامی دنیا میں دیکھ لیں یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں کیوں بڑے لیڈر عمران خان کی قید پر بات نہیں کرتے شہباز شیف کے لئے اقتدار کا راستہ کیوں بنایا جائے ہیں یہ وہ سارے معاملات ان کے ساتھ جڑے انشاءاللہ میں پھر کسی وی لاغ میں تفصیل کے ساتھ اس پر نام لے کر ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ابھی تو میں نے قاضی فائز صاحب اور سپریم کورٹ کی بڑی ایم باتیں کرنی ہے جو یہ بڑا ایم معاملہ ہے وہ بھی کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں قاضی فائز صاحب دیکھیں عمران خان اور آر فلوی ان دونوں کے سخت مخالف ہیں انہوں نے اس کے خلاف ریفرنس بجوائی تھا بجوائی آر باجوہ صاحب نے دا منی ٹریل کا معاملہ سارا اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں ظلفکارلی بھٹو کا آپ ٹرائل دیکھیں تو مولوی مشتاق جو جنازے پر مکھیوں نے حملہ کیا شہد کی مکھیوں نے بے یاروں مددگار اس کی میت چھوڑ کر بھاگے لوگ وہ بھی دنیا میں ایک عبرت کی مثال بنا اس کی ظلفکارلی بھٹو سے ایک لڑائی تھی کابینہ میں وہ سیکرٹری قانون تھا پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا چاہتا تھا بھٹو نے وزیراعظم بننے کے بعد انکار کیا اس شخص نے دل میں نفرت رکھی بھٹو کے لیے اور زیاء الحق کو پتا تھا اس کا جب وہ بنا آمیر بنا تو اس نے چیف جسٹس اسے پنجاب ہائی کورٹ کا بنایا یہ بھٹو کے وکلا کے مو پر فائلیں مارتا تھا انہیں کٹیرے میں بھٹو کو کھڑا کر کے زلیل کرتا تھا اس کے عقیدے کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا انتہائی اخلاق سے گری ہوئی اسے کے مسلمان ہی نہیں مانتا تھا عام طور پر تا وزیراعظم کا سلوک تو دور کی بات پاکستانی شہری بھی چھوڑے انسان ہی نہیں سمجھتا تھا اور اس وقت ایک بڑے بہترین جائے تھے کی ایم سمدانی صاحب انہوں نے جب بھٹو کو زمانت دی تو اس نے کیس ٹرائل کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کیا خود زبردستی بینچ کا سربراہ بنا اور پھر اس نے عدالتوں کا وہ ستیاناس انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سیشن کورٹ کی بجائے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ٹرائل چلایا یہ جاج نہیں تعدلیہ کے ماتھے پر ایک کلنک کالا داگ ہے جسے آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں اور انتہائی افسوس کی بات میں آج کازی فائی صاحب کے جو باتیں سنتا ہوں ریمارکس دیکھتا ہوں ابزرویشن دیکھتا ہوں حکم نامے دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں ان کا نظر آتا ہے منی ٹریل کے حوالے سے ان کا بغض نظر آ رہا ہے اب عارف علوی اور عمران خان کے خلاف جو باتیں ہیں اب جو کام نواز شیف خود نہیں کر سکتا وہ کازی فائی صاحب سے کروانا چاہتا ہے اسی لئے بڑے خوشتے کازی صاحب آئیں گے سب کو ٹھیک ہو جائے گا اب نیاب ترامیم کے معاملے پر کازی فائی صاحب نے دیکھیں ان کے ریمارکس یاد رکھئے گا ان ریمارکس سے آپ کو ساری باتیں پتا چلیں گی اور یہ کوشش کریں گے عمران خان کو بھی اس طرح ہی ظلیل کرنے کے لطیف خوصہ اتزاز اس معاملے کو جانتے ہیں وہ اچھا ہے سمجھ جائیں گے لیکن بارال کازی صاحب بھی اچھا ہے کھل کے آج اس سامنے تو زیادہ بہتر ہے اس طرح کے معاملات کا پتہ اسی طرح ہی جلتا ہے ابھی تو بلوچستان سے بی این پی کے جو رہنما آختر مہنگل نے جو پی ڈی ایم کا اتحادی تھا جنہوں نے حکومت گرائی وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر باجوا نے سابق عمران خان کے خلاف ادم تحریک اعتماد تحریک جو ہے وہ اور فیسلیٹیٹ کی یہ سہولتکاری کی اب یہاں پر انہیں یہ بتانا چاہیے تھا ان کا اپنا کیا کردار تھا ایک ایک دن میں چھپن چھپن بل پاس ہو رہے تھے اس وقت انہیں بول رہے تھے حکومت میں یہ واردات ہو رہی سے لیکن یہ سارا معاملہ صرف اور صرف آپ جانتے ہیں الیکشن تک ہے الیکشن کے سیٹ اپ تک ہے پاکستان کو کسی طرح ڈی سٹیبلائز کرنا ہے پاکستان کو پیچھے رکھنا ہے تاکہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے معیشت کو تباہ کرنا ہے یہ سارا ایک مضمون پروپیگنڈے کے تحت ایک عرصے سے پورا سیکونس چل رہے ہیں یہ عمران خان کی دوہزار اٹھارہ کی حکومت میں آنے کے بعد ان کے منصوبوں میں گڑبر ہوئی تھی لیکن دوہزار انیس میں دوبارہ ان لوگوں نے شروع کی وہ وارداد سات مہینے عمران خان کی حکومت چلنے کے بعد یہ سارے منصوبے دوبارہ شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد چلتے چلتے پھر یہ ادمی اعتماد اور آج جو قدر مچی ہوئے جو پاکستان کا حال ہو چکے وہ آپ کے سامنے ہیں جہاں کرکٹ بور سے لے کر دنیا پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں جو ٹھیک چل رہا ہو سیکیورٹی کے حالات سے دیکھ کے آپ دیکھ لیں جہاں ہر طرف جو کھولے وہی لال تو اسی لئے یہ سارا بقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف منصوبہ بنا ہوئے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لئے ان کے پاس جو لوگ بھی موجود ہیں لیکن انشاءاللہ اور عزیز یہ منصوبہ بھی ناکام ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہوئے اسے قائم دائم رکھے گا یہ لوگ بری طرح ناکام ہوگا یہ صرف وقت کی بات ہے تو آپ لوگ اپنا حوصلہ قائم رکھیں اور انشاءاللہ اگلے بھی لوگتے کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ